گلبرگا اربن ڈیولپنٹ آثارٹی کی جانب سے شہر میں تعمیر کیے جانے والے کینٹی لیور سگنیچ کے تعمیری کام کا آج گلبرگا زلہ کے سابق نگران وزیر ڈاکٹر الہاج قبر الاسلام نے افتتہ انجام دیا گلبرگا اربن ڈیولپنٹ آثارٹی کی جانب سے شہر کے چار مقامات جیورگی روڈ، ہلند روڈ، سیڈم روڈ، رام مندر کراس پر کینٹی لیور سگنیچ بنائے جا رہے ہیں ڈاکٹر الہاج قبر الاسلام سابق وزیر حکومت کرناٹک نے اس تعمیری کام کا آغاز فرمایا گلبرگا اربن ڈیولپنٹ آثارٹی کی جانب سے شہر کے پچیس مقامات پر مختلف مذہبی، تاریخی، روحانی مقامات اور سڑکوں کے رہنما بورڈز نصب کیے گئے ہیں گلبرگا زلہ کے نگران وزیر ڈاکٹر شرن پرکاش پاٹل اور ڈاکٹر الہاج قبر الاسلام صاحب سابق وزیر حکومت کرناٹک نے جگت سرکل اور ہاگرگا کراس پر ان بورڈز کی رسم رونمائی انجام دی اس موقع پر امرنات پاٹل ایمیل سی ڈاکٹر محمد ازغر چلبل چیئرمن کی ایو ڈی اے سید احمد میر گلبرگا موجود تھے ڈاکٹر الہاج قبر الاسلام نے اقباری کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ گلبرگا شہر کو موڈرن سٹی بنانے کے لیے انہوں نے قطیر فنڈز منظور کروائے ہیں ڈاکٹر الہاج قبر الاسلام صاحب نے چیئرمن کی ایو ڈی اے کی حیثیت سے ازغر چلبل اور میر گلبرگا کی حیثیت سے سید احمد کی کارکردگی کی برپور ستائش کی کہ گلبرگا ایک موڈرن سٹی بنے میں نے اس سلسلے میں کئی اقدامات کیے بہت سے کام گلبرگا میں کمپلنٹ ہوئے بہت سے کام ہو رہے ہیں اور کچھ ہونے باقی ہیں اسی دوران میں ہزگر احمد چلبل کو ہم نے جی ڈی اے کا چیئرمن بنایا منتری ہونے کے داتے میں اپنے منسپل ایڈنسٹریشن میں کارپریشن کے لیے اور اس سٹی کے لیے گورنمنٹ سے ایکسٹرا فنڈ لیا ہوں اچھ کے آرنیوی میں میں نے کافی فنڈ دیئے ہیں یہ ذمہ داری تمہاری بھی ہے چیئرمن جویے ہونے کے لیے شہر کی خوبصورتی کے لیے اور میں نے جب جیو دیا تو مجھے خوشی ہے کہ چیئرمن صاحب نے قبل تمام ممروں کے تاؤن سے شہر میں چار کینٹی لیورس سٹی میں ڈیریکشن بورٹس یہ ایک ہسٹاریکل سٹی ہے جدہ کے موقع پر اور اس کے موقع پر کئی لوگ آتے ہیں اور ویسے کئی باہر کے سٹورنٹس میں ایڈوکیشن ہب آئے اور یہ تو تلقی آفتہ سٹی ہو رہا ہے تو شہر میں ٹونٹی فائی پچیس ڈیریکشن بورٹس میں ہیں جس میں آج ہم نے جگہ سرکل پر اور ہاگرگاہ گراس پر اس کا افتتہ کیا اور دو تی دن میں انشاءاللہ دوسرے تمام ڈیریکشن بورٹس کا بھی افتتہ ہوا گلبرگاہ کے میر بھی ہیں سید احمد انہیں بھی میں نے کہا کہ آپ بھی آئیں شہر کی خوبصورتی کے لئے ہیں اور یہ ہاتسٹ سٹی ہے کلبرگی میں اور یہاں پر درختوں کا لگانا بہت ضروری ہے انہوں نے دو تین نئے سکیمز بنایا ہے شہر کو گارنن سٹی بڑھانے کے لئے ہیں ہزاروں چھاڑ یہاں پر لگانے کی انہوں نے مہم شروع کی جو ماشاءاللہ اللہ بہت سرسے سوئے موسیقا 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 موسیقا